نئی سبا پرزنس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آج ہم بات کریں گے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اسی میں انسان کی بھلائی ہے اللہ تعالی نے انسان کو ایک معاشرتی اور سماجی مخلوق بنایا ہے وہ سماج اور معاشرت سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا احتیاج و مجبوری انسان کی فطرت کا خاصہ ہے اس لیے وہ زندگی کے ہر مول پر اپنے جیسے دیگر انسانوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس لیے ایک صالح اور نیک انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ انسانوں کے باہمی تعلقات استوار اور مستحکم ہو سامعین کرام اچھا دوست وہ ہے جو اللہ تعالی کا متع و فرمابردار ہو اللہ کے اوامر کی پابندی کرنے والا منہیات یعنی ان چیزوں سے جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے دور رہنے والا فرائض کو ادا کرنے والا سنتوں کی پابندی کرنے والا حدود اللہ کا لحاظ رکھنے والا اچھے اور اعلی اخلاق سے پیش آنے والا برے اخلاق سے بچنے والا سل رحمی کرنے والا والدین سے حسنی سلوک کرنے والا ہمسائے سے احسان کرنے والا بردبار عاجز لوگوں کے کام آنے والا اور لوگوں کو عذیت دینے سے دور رہنے والا ہو برا دوست وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو فرائض میں کوتاہی کرنے والا ہو منہیات میں جرعت کرنے والا ہو حدود اللہ کو پامال کرنے والا برے اخلاق سے پیش آنے والا قطع رحمی کرنے والا والدین کا نافرمان ہمسائے سے برائی کرنے والا جلد اور بہت زیادہ غصہ کرنے والا متکبر اور لوگوں کو عذیت دینے والا ہو گویا کہ عقیدہ عمل اور سلوک کرنے میں دین سے منحرف اور بیزار ہو سامعین کرام اچھی صحبت کے اثرات بے شک انسانی زندگی پر اچھی صحبت کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں کیونکہ اچھا دوست آپ کو خیر اور بھلائی کی جانب رہنمائی کرے گا اور آپ کو دین و دنیا کی بہتری کا مشورہ دے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمابرداری پر راغب کرے گا جبکہ آپ کے عیوب اور کمزوریوں کی بھی نشاندہی کرتا رہے گا برے اخلاق چھوڑ کر اچھے اخلاق اپنانے کی دعوت دے گا یا کم از کم آپ اس کی نیکی کو دیکھ کر خود نیکی کرنے کی کوشش کریں گے آپ کی موجودگی یا عدم موجودگی میں آپ کی خیرخواہی کرے گا اور آپ کی زندگی یا موت کے بعد آپ کے لئے دعائی مغفرت کرے گا سامعین کرام جس طرح اچھی صحبت سے انسانی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اسی طرح بری صحبت اختیار کرنے سے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں کیونکہ برے دوست کے تمام احوال و نقائص میں آپ اس کے برابر کے شریک ہیں اور سب سے بڑا اثر جو انسان پر مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو برا دوست آپ کو بھی برائی میں شرکت کی دعوت دے گا جو آپ کے دین و دنیا دونوں کے لئے مزر ہے یا پھر برائی پر آپ کی حوصل افضائی کرے گا اور آپ کو والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی پر اُبھارے گا آپ کے رازوں کو مخفی رکھے گا تاکہ آپ اپنے گناہوں کو جاری رکھے نیز آپ کی عدمی موجودگی میں آپ کے رازوں کو افشا کرے گا جو کہ آپ کے لئے ذلت و رسوائی کا سبب ہوگا انسان اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے اور اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال یوں بیان فرمائی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی مانند ہے کستوری یعنی مشک اٹھانے والا یا تو آپ کو ہدیہ میں دے دے گا یا آپ اس سے خرید لیں گے یا کم از کم اچھی خوشبو تو پائیں گے جبکہ بھٹی جھونکنے والا آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا یا کم از کم آپ اس سے بدبو پائیں گے سامعین کرام نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان سے محبت کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طُعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ رواہ ابو داود ترجمہ صرف مومن شخص کی صحبت اختیار کر اور تیرا کھانا صرف متقی شخص ہی کھائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کو دیکھیں کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الْمَرْءُ مَعَمَنْ اَحَبَّا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے یعنی قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے جس کے ساتھ دنیا میں اٹھتا بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام اللہ 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 موسیقی